اللہ سنتا تو ڈیریک سنا رسول اللہ بیچ میں کہی گو اللہ سنتا تو ڈیریک سناو غوثی آدم بیچ میں کہی گو اللہ دیکھ رہا تو ڈیریک عمل دکھاؤ ان کے ان کے وسیلے سے نماز کہی گو دینا ایسے مسئلے پیدا کرنا ہے اب سنو دوستو اللہ ڈیریک خران اتار سکتا نہیں اتار سکتا اللہ نہیں کر سکتا ڈیریک اللہ خران اتار سکتا نہیں مگر اللہ ڈیریک اتارا بولو دوستے اللہ تعالیٰ خران پہلے حضرت جبریل کو دیا دے کر کہا جبریل میرے پیارے مصطفیٰ کے پاس پہنچا دے اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کے سینے پہ بھی خران ڈیریک نہیں بھیج رہا حضرت جبریل کو بیچ میں وسیلہ بنا رہا اور پھر خران دینا کس کو ہے ہم کو دینا ہے تو پھر اللہ ڈیریک عادل آباد والوں کو خران کہیں کو نہیں دیا پیارے مصطفیٰ کے سینے پہ کیوں اتارا اور نبی سے کہا ہے پیارے مصطفیٰ آپ ان تک پہنچا دو آپ صحابہ تک پہنچا دو صحابہ اپنے بادوالوں تک پہنچائیں گے تابین تک تابین تبھی تابین تک پہنچائیں گے تبھی تابین احیمہ تک پہنچائیں گے احیمہ اولیاء تک پہنچائیں گے اولیاء سلحہ تک پہنچائیں گے سلحہ اولما تک پہنچائیں گے اولما خوم تک پہنچائیں گے میرے پیارے بھائی رضا اور کری ہے نماز آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں نماز میں تو کوئی ڈینشن نہیں ہے نا نہ سنیوں کی نماز اللہ گھے نا سبہ چھے بجے فجر کی نماز ہے مسجد میں آگئے صدر صاحب پی آگئے ہمارے صدر صاحب پڑھتے ہیں نماز میں آگے نہیں ہمارے صدر صاحب کی بات کرنے ہیں نماز کو آگئے اتفاق سے پانس سو مسلمان فجر کی نماز پڑھنے بھی آگئے سب ملکے بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے بھی سنت بھی پڑھ لیئے چھے بجے جماعت ہے چھے بج گئے امام صاحب نہیں آگئے امام صاحب امام صاحب کوئی بھی آگے فروج نہیں گھاڑی کو دیکھ رہیں گیٹ کو دیکھ رہیں گھاڑی کو دیکھ رہیں گیٹ کو دیکھ رہیں چھے بچ کے دو منٹ صدر صاحب پلٹ گئے اب تک چہرہ خبلے کی طرف تا اب گیٹ کی طرف گھاڑی کو دیکھ رہیں گیٹ کو دیکھ رہیں امام صاحب اور یہ پورے پانس سو لوگاں ٹینشن میں بولے نقشبندی صاحب گھل کے گھر پڑھو بولے تو آئے تو امام صاحب ٹینشن میں اتفاق سے چھے بچ کے چار منٹ کو امام صاحب کی گاڑی آہ انہوں گاڑی آپ کر کے لاغ کر کے اندر چھے پانچ موسیقی دنیا بھی سرد موسیقی 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 امام صاحب موسیقی کبھی موسیقی کبھی کسی کو بھور کرنے دیکھا ہی ریوٹ آج ایک دن آگے میں کو بھور کرنے دیکھا نہیں بھور کرنے دیکھنا میرے کو بھور تھا آگے بڑے تو صدر صاحب بھی بھور رہا تم بھی بھور تھے موزن صاحب اخام اتیرا شروع کرے امام صاحب مسلح پہ کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے امام صاحب میں تمہیں کو کوئی جوپ نے سنا رہا ہے کوئی حضی مزاق کی بات میں خدا کی خصم دین سمجھا رہا دین تم ہستے ہستے سن لو مگر یہ بات سمجھا سوالا پوری زندگی میں کبھی بداخلہ نہیں ہوتا میری بات سمجھو میں کیا سمجھانا چاہ رہا تمہارے دین کا انتہائی اہم مسئلہ جو بنیاد ہے وہ سمجھا رہا تمہارے وہ اسلام دین اہل سنت والجماعت سمجھا رہا تمہارے وہ کیا ہے اور بعض والے کیا ہے یہ بتلانا چاہ رہا تمہارے انہیں گلتا دیرک اللہ سے لیتا ہوں اللہ سنتا اللہ کو سنا تو بولا ہی نہیں اب میں اس کو سنانے لگا کو دیکھو تم امام صاحب پھر گئے مصرلے کے رکعت بات رہی چھنے امام صاحب کی بھی پھر گئی میرے کو گھور گئے دیکھتا ہی نہیں رام آیا امام صاحب کو بولے جان دو اب اسی گھورم گھاری میں کئی فجر کا وقت نہ چلا جائے امام صاحب کیا کرے نیت کرے تکبیر باتے اللہ اکبر رکعت بات امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھا پڑھنے کا پھر خیال آئے امام صاحب کو لگا میں کوئی بھول گے دیکھیں تو جلال میں کیا کرے امام صاحب سورہ بخارہ شروع کرتا ہے سورہ بخارہ شروع ہو گیا پاؤ بھارہ پڑھ دیئے پوری مسجد پریشان پانسو لگا آپ کو تو بھی بولتا ہے امام صاحب کو رکو کرو چی من صاحب بولو بھائی ہر سورہ پڑھ جی لوٹو تم لاؤں مگر خدا کی خسم میں بہت بڑا مسئلہ سمجھا رہا ہوں مسئلہ سمجھو اپنے یہ مسئلے سے یہاں سے لے کے سعودی عرب تک یوں حل رہا ہی سب جانے میں بھی بھی آپ کو بول رہا ہوں خدا کی خسم میں دین سمجھا رہا ہوں آپ مزاق مت سمجھو مزاق کرتے تیرا مردانہ نکالتے سمان اللہ سمان اللہ امام صاحب پانچ سب رکو پڑ دیئے پریشان ہوگئے ہیں سب لوگ کوئی بول سکتا امام صاحب کو رکو پڑو پچھے سے امام صاحب کو رکو پڑو خافل کو دیتے لخمہ پن پورے ہوش میں ہے وہ لے آج خیال آئے امام صاحب کو جاندو پورا پڑھ دیا تو زہر ہو جائیں گی امام صاحب نے فہم چلا لے جائے اللہ امام اتفاق سے کیا موس میں ایک عدیل آباد کا سیٹ بیٹھا ہوا تھا امام میں آیا تھا انہوں نے بلا آئیے ان کے پچھے پڑھا تو انہوں نے ابھی ایک رکت کچھ کتی دیر کر دیئے امام صاحب سے پہلے کون تو بھی رکو میں جا سکتا امام صاحب سے پہلے کون تو بھی سجدے میں جا سکتا امام صاحب سجدے میں کہے سبحانہ عبی اللہ علیہ سبحانہ عبی اللہ علیہ تین بار پڑھ دیکھ پھر یاد آئے رہے پورے سے گئے ایک کس بار پڑھ دیئے امام صاحب سے پہلے کوئی سجدے سے اوٹ سکتا بولو بھئی نہیں نہیں ہوں سکتا اب میں جواب دے ہو اللہ سنتا نہ رہے پھر سنا امام کے پچھے کئی کو پڑھا بھائی تو تو اب نماز میں ہے نا بھائی اب کوئی مارکٹ کی بات نہیں ہو رہی کوئی جھنوں کی بات نہیں ہو رہی کوئی فاتحہ السلام کی بات نہیں اللہ دہرک سنتا تو پھر تو امام کے پچھے کئی کو پڑھ رہا تین بار پڑھ سبان ربی اللہ سبان ربی اللہ سبان ربی اللہ ایک امام صاحب اٹھے نہیں ٹوٹ چا اللہ ڈیریکشن تا میں اللہ کو سناتا اللہ ہو دیناماز ہی وہ سیٹ ویسک شا رہے اللہ مہین جے کو نماز ہی نے پھینچنے میں رہے اے ہٹا جی تم بول کہ اب امام صاحب دوسری جو راکھت کے سجدے میں ہی ہی نے اٹھ گیا بہری راکھت کے سجدے میں ہی دوسری سجدے میں ہی نے اٹھ گیا دوسری راکھت کمپلیٹ ہے اب امام صاحب اٹھ کے سور فاتح پڑھت تک ہنے رکو بھی کھہ لیا خائدہ بھی کھہم لیا خمان راکھتا میں بندہ یا بندہ اللہ 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 علیہ وسلم بچے کو بھی آتا نماز پڑھنے مگر ایمام کو چھوڑ کے نماز کوئی نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا کیونکہ ایمام بندے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ رہے ذرا زور سے بولو وسیلہ ایمام کے بغیر کسی مسلی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی فرض نماز عدا کرنا ہے تو باجماعت عدا کرنا ہے تو اب باجماعت عدا کرنے کے لئے اگر دو آ جائے تو ایک ایمام ہوگا دین آ جائے تو دو بسلی ایک ایمام ہوگا سو آ جائے منیانوں پیچھے گھڑے کے ایک ایمام بن جائے گا اچھا ہوا بیچارہ آیا اچھا ہوا بیچارہ آیا ہوا لگا کسی مسالی کی نماز نہیں لگا نماز Brew امام کو بسیرہ کئی کو بنا رہا ہے اللہ کی عبارت دینا بھی تو بھی بندہ ہے کیوں بھی پڑھنے آتا سورے پہ جاتے کی آتی چار سورے ترکی آتی ہے چاہاں کھل بھی آتا ہے تو بسا ہے نماز ہو جاتی پورے ان کے ارتالیس لکت نماز پڑھنے سکتے خلی چار سورے یاد ہو گئے بھی تو کیوں نہیں پڑھتا مسجد کی آیا آتا گھنڈا پہلے آیا آتے امام کا اجداد کرتے بیٹھا کیوں بیٹھا کیوں تجھے امام کی سروعت پڑھائی اس لیے پڑھائی کیونکہ اللہ نے دین چو بنایا وہ دیرک پہنچنے والا دین نہیں وسیلے سے آنے والا دین بنایا تجھے نماز بھی دینا ہے تو وسیلے سے دینا ہے تجھے حج بھی پہنچانا ہے تو وسیلے سے پہنچانا ہے تجھے قرآن بھی پہنچانا ہے تو وسیلے سے پہنچانا ہے تجھے دعا بھی پہنچانا ہے ان کے بغیر نہ تیری نماغ خبول نہ تیرا روزا خبول نہ تیری زکاة خبول نہ تیرا